بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو نیو کیا ٹیٹوریل آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر ہم وائر فریم کو کیسے جنریٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں سٹیڈی کریں گے تو سب سے پہلے فائل میں جا کر ایک نیو فائل کریئیٹ کیجئے اس کے بعد آپ وائر فریم کے اندر آئیں گے جو کہ یہاں پر آپ کو وائر فریم کی ٹیب نظر آ رہی ہے یہاں سے آپ ایک سنگل لائن سیلیکٹ کریں گے پاور شیپ ہمیں یہ فیزلیٹی دیتا ہے کہ ہم کمانڈ کے اندر x y z کی ویلیوز کو فیڈ کر کے اپنی لائن لگا سکتے ہیں تو لائن میں سب سے بہلے ہمیں ایک سٹارٹنگ پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے تو سٹارٹنگ پوائنٹ میں لگانے کے لیے میں x کے اور y کے اور z کے اندر zero سے اس لائن کو سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں تو کمانڈ بار کے اندر میں اس کو زیرو لکھوں گا اور انٹر کر دوں گا تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری لائن zero کے اوپر آٹومیٹکلی اس کا فرسٹ پوائنٹ جو ہے وہ پلیس ہو چکا ہے اب ہمیں اس کا نیکسٹ پوائنٹ دینا ہے اب اس کا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ میں x کے اندر zero اور y کے اندر چالیس میلی میٹر جانا جاتا ہوں تو اس کے لیے میں zero space چالیس انٹر کروں گا تو یہ آٹومیٹکلی y کے اندر یہ چالیس میلی میٹر ہماری لائن پلیس ہو گئی اب اس کے بعد آپ لائن کے اندر جائیں گے ڈروپ ڈاؤن کے اندر آپ کنٹینیوز لائن کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پر آپ لائن لگائیں گے زیرو کے اوپر تو زیرو کے اوپر لائن لگانے کے لیے اس کا فرسٹ پوائنٹ زیرو کے اوپر چیز کرنے کے لیے آپ کمانڈ بار کے اندر zero enter کریں تو آٹومیٹکلی ہماری لائن کا فرسٹ پوائنٹ جو ہے وہ zero کے اوپر پلیس ہو گیا اس کے بعد میں x کے اندر 60 میلی میٹر جانا جاہتا ہوں اور y کے اندر تو مجھے y کے اندر zero لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں صرف اور صرف x کی value جو کہ 60 ہے اس کو لکھنے انٹر کر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہے کہ ہماری x کے اندر value جو ہے وہ 60 mm automatically line create ہو چکی ہے اب اس کے بعد میں x کے اندر 100 mm اور y کے اندر 40 mm جانا جاتا ہوں تو x کے اندر ہماری جو line automatically پہلے سے لگی ہوئی ہے وہ 60 mm ہے تو میں اس کے اندر 40 مزید add کروں گا اور اس کے ساتھ y کے value میں 40 دے دوں گا تو ہماری line x کے اندر 100 لگ جائے گی اور y کے اندر اس کی جو position ہوگی وہ 40 ہوگی تو مجھے x values 40 لکھنی ہے space y کی value مجھے 40 لکھنی ہے تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو یہ center point ہے یہاں سے x کی value جو ہے وہ 100 ہے اور y کی value یہاں سے یہاں تک 40 ہے مجھے یہاں پہ ایک single line select کرنی ہے اور اس کا end point یہ رکھنا ہے اب میں y کے اندر 25 جانا چاہتا ہوں اور x کے اندر minus 25 جانا چاہتا ہوں تو minus 25 x کے اندر space 25 y کے اندر تو یہ ہماری ایک line create ہو چکی ہے اب میں اس line کی جب length دیکھتا ہوں تو یہ 35 ہے میں چاہتا ہوں اس line کو edit کرنا تو اس کے لیے آپ اس line کی اوپر double click کریں تو یہ ایک line editor form open ہو جائے گا یہاں پر آپ اس کی length جو ہے وہ change کر سکتے ہیں میں اس کی length 30 رکھنا چاہتا ہوں تو آپ 30 لکھ کر enter کریں اور ok کر دیں تو اس طرح آپ easily کسی بھی line کو edit کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس جگہ پر ایک circle لگانا چاہتا ہوں تو circle لگانے کے لیے میں arc کے اندر جاؤں گا اور یہاں سے ایک full circle select کروں گا یہاں پر میرے پاس endpoint آ رہا ہے اس point کے اوپر میں click کروں گا تو automatically یہاں پر ایک circle place ہو جائے گا اب اس circle کا radius 10 ہے لیکن میں circle کا radius 15 mm رکھنا چاہتا ہوں تو اس circle کے اوپر آپ double click کریں ایسا کرنے سے آپ کے پاس arc editing کی option آ جائے گی یہاں پر آپ اس کا radius change کر سکتے ہیں جو کہ میں 15 mm رکھنا چاہتا ہوں اس کو 15 کر کے آپ اس کو ok کریں تو اس طرح آپ circle لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس arc کے اندر جو third option ہے وہ sweep کی ہے میں ایک sweep park لگانا چاہتا ہوں sweep park میں ہمیں تین point ہوگی ضرورت ہوتی ہے first point میں اس کا یہ رکھتا ہوں اور second point میں اس کا یہ رکھتا ہوں اور third point یہ کتنی sweep ہو کر آگے جائے میں یہ رکھ دیتا ہوں تو اس طرح آپ sweep park بھی لگا سکتے ہیں تیسرا اس کے اندر ہے fitted arc اب fitted arc لگانے کے لیے میں اس arc اور اس arc کے درمیان ایک 55 کی radius کی arc لگانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے پہلے اس circle کے tangent کو select کرنا ہوگا اور اس circle کے tangent کو select کرنا ہوگا دونوں tangent کو select کرنے کے بعد 55 کے قریب تر لاکر آپ اس کو enter کریں گے اور یہاں پہ اس کا radius 55 لگ کر enter کر دیں گے تو یہ آپ کی ایک arc three point arc یہاں پر آپ نے place کر دی اس کے بعد میں اس جگہ پہ ایک fillet لگانا چاہتا ہوں fillet لگانے کے لیے آپ یہاں سے fillet arc select کریں گے اور اس کا fillet radius آپ چوز کرنے کے لیے type command کے اندر r space 10 enter کریں جس سے آپ کا radius automatically change ہو جائے گا یہاں پر آپ first point اس کا یہ select کریں second point آپ اس کا یہ select کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک automatically fillet create ہو چکا ہے تو اس طرح آپ fillet لگا سکتے ہیں اب ہمارے پاس یہ different arcs ہیں اور different lines ہیں میں ان arcs اور lines کو combine کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے composite curve استعمال کرنا پڑے گی جو کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ اس line کے اوپر click کریں اور یہاں پر اس arrow کے اوپر click کریں تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک automatically curve create ہو چکی ہے اس کو آپ save کریں اور اس کو exit کر دیں اس line کو آپ چاہے تو delete کر سکتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ easily ہمارا ایک wireframe generate ہوا اور اس کو ہم نے compose کر کے ایک جان بنا دیا تو اس طرح آپ different options کو استعمال کر کے wireframe generate کر سکتے ہیں آج کے ریٹوریل میں اتنا ہی باکہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ریٹوریل کے اندر study کریں گے تب تک لئے اللہ حافظ